بہت ضروری بات ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مجھے کورنٹس میں بتانا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اسلام علیکم ایرمون ویلکم تو کائناہ جائریا اور میرے نیکس پر لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے میں تقریباً پہلاً عشرہ گزار کے تو آپ لوگوں کو رمضان مبارک کر رہی ہوں فیاری سمجھ گئی بہت سے شور آتا ہے بہت کا سین تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں بہت زیادہ بیزی تھی کیونکہ جیسے ہی رمضان المبارک سٹارٹ ہوا ہماری یونیورسٹی والوں نے ہمارے اگزام سٹارٹ کر دی ہے تو وہ رمضان کے ساتھ ایک اتنا ہیکٹک سا سکیجول بن چکا تھا کہ بلکل ٹائم ہی نہیں تھا کہ انسان جو ہے تو وہ روزے کے حالت میں یونوں پڑھنا کتاب مشکل ہوتا ہے سو آج ہم لوگوں کی دعوت ہے میری فرنڈ کی طرف ہم لوگوں کی نہیں صرف میری کیونکہ اس ویڈیوال فاہد تو ہوسٹل میں نہیں جا سکتے ہیں سو ابھی دعوت ہے نماز وغیرہ وغیرہ پڑھ کے پری ہوئے ہیں سب سے پہلا اور انپورٹنٹ کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے میں نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے پہن رہنا کیا ہے لڑکیوں کا سب سے زیادہ کامپلیکیٹیڈ جو ہوتا ہے کہیں پہ جانے کے لئے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہنے گیا مگر اس سے بھی پہلے سب سے پہلے تو ہم لوگ کریں گے صفائی گھر کی کیونکہ صبح روزہ وغیرہ رکھے تو پھر یونیورسٹی چلے جاتے ہیں سو کے مطلب جب اٹھتے ہیں تو یونیورسٹی چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں سے آکے تو بھی نماز زہر کی پڑھ گئے تو اب یہ ٹائم ہے کہ گھر کی تھوڑے سی صفائی کر لیں کل میں نے لگائی تھی مشین تو کپڑے بھی اسی طرح کے ہی پڑے ہوئے ہیں پہلے صفائی کرتے ہیں صبح کے برطن بھی اسی پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جانے کا کیا سین کرنا گھر میرا کافی حد تک ہو گیا ہے صاف بٹ کپڑے ابھی اسی طرح سے ہی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ابھی کپڑے ستے کروں سو یہ کل ہم لوگ کر لیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے بیگز ہیں بہت سارے کپڑے ہیں پر میرے پاس پہننے کے لیے کوئی سوٹ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میرے پاس ایک یہ بیگ ہے یہ اتا بڑا بیگ جو کپڑوں سے بھرا پڑا ہے میرے پاس ایک یہ چھوٹا بیگ ہے جو کپڑوں سے بھرا پڑا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں یہ بیگ یہ بیگ یہ بیگ اور یہ بیگ مطلب unlimited کپڑے بڑا جب آپ نے پہننا ہو تو آپ کو پہننے کے لیے کوئی ایک سوٹ بھی نہ ملے سو کیسا انتہان ہے یار فائنلی ایک لمبی ساری تلاش کے بعد ہم لوگوں کا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے ایکشلی فہد ہوتے ہیں نا تو میرے سارے ڈریس فہد ہی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے کہاں پہ کون سا ڈریس پہننا ہے ٹھیک ہے بچہ بھی فہد آفیس گئے ہوئے ہیں سو اس وجہ سے مجھے ایک لمبی ساری فہد کو لسٹ سینٹ کرنے پڑی کہ مجھے اس میں سے سیلیکٹ کر کے بتائیں کہ میں نے کون سا پہننا ہے سو بہت ایک لمبی جدو جہود کے بعد فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے میرا یہ والا ڈریس ابھی اس کو آئرن کرتے ہیں ویڈی ہوتے ہیں تھوڑے تک فہد بھی آ جائیں گے اور پھر چلتے ہیں پاوتے اچھو مجھے آپ لوگوں سے بھی ایک بات کرنے کی بہت ضروری بات ہے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے نہیں میں سوچ رہی ہوں کہ اب سے میں اپنی ویڈیوز اسی طرح راؤنڈ ہجاب میں ہی بناوں گی سو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ میں کیا کروں کبھی کوئی اس طرح کا انسان اچھا کام کر رہا ہو تو آپ کا جو ہوتا ہے شیطان اب تو خیر شیطان بھی نہیں ہے رمضان میں انسان کا جو اپنا ہوتا ہے تو وہ بڑا ڈاما ڈول سا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کائنات کھلے بال تم پیاری لگو گی یہ وہ but I thought کہ یار مجھے ناب ہجاب دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہیے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے سپیسیفک ایونٹس پہ چلو یہ ہے کہ بھئی بلکل سٹارٹنگ میں ایک بہت زیادہ برڈنائز نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو سپیسیفک ایونٹس بغیرہ ہو گیا یا اس طرح ہاں تو اس میں ہم لوگ لیتے یا نہیں لیتے وہ ایک الگ چیز ہے بہت عام روٹین میں میں کوشش کروں گی کہ میں ابھی جاب سٹارٹ کروں صافرہ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سکتا ہے سکتا ہے وہ پھر یہاں سا روشنی پیچھے سے رفلیکٹ کرتے ہیں میں نے اس لئے بند کی وی تھی لائٹس ابھی ہم لوگ میں مطلب میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ابھی دعوت پر چلتے ہیں اور ام بہت زیادہ ایکسائٹڈ بکنز کانے کے لئے بہت زیادہ مزے مزے کی چیزیں ہوں گے ہم لوگ اپنے بہنیوں بہنیوں پہ اور ساتھ میں نے فروٹس بھی لے لئے تھے خانی ہاتھ پہو کسی کے گھر نہیں جادہ اچھا لگتا انسان اندر چلتے ہیں اب یہ میری انتھک محنت کے بعد میں نے افتاری بنا لیا ہے مستجوک مرر یہ ہس گئے ہس گئے ہس چنا اب بھی آگئے ہیں ہم لوگ واپس گھر اس کے ساتھ گرمی بھی آ چکی ہے اور انکریب میرے لئے میک اپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ فیس پہ آئل آ جاتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس سیٹی سے ہیں کس کنٹری سے ہیں اور وہاں کا کس طرح کا وعدہ رہا کیونکہ ابھی اسلام آباد میں اتنی گرمی نہیں آئی وہاں پر یہ ہے کہ کمبل جو ہیں تو وہ رکھ دی گئے ہیں لیکن ابھی ہلکی ہلکی پھر بھی ہے تھڑ یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ویلوگ کا اینڈ انشاءاللہ نئے ویلوگ میں ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ جب میں نے افتاری کروانی ہوگی تو پھر نئی نئی چیزیں ہوں گی اور سائل میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گے کہ طریقہ بھی بتاؤں کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا ہے پھر آکے تو وہ ایک بڑا شارٹ سا ڈیوریشن ہوگا تو اس میں سارا کچھ کرنا ہوگا خرد دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ نہ خیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ